پی ٹی آئی کے اندر جو ایک گروپ بنا ہوا ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا تو ان کو کس نے روکا ہے کہ وہ خان کی رہائی کے لیے جو اپنا کردار دعا کر سکتے ہیں وہ کریں ان کو کسی نہیں روکا تو اس موقع پہ یہ گروپ بنا کے یہ بات کہنا کہ خان کی جو پبلک لیے بات کرنا کہ رہائی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہے اور اس سے نقصان ہو رہا ہے اور وہ شدہ توالیٹی ہے عوام کے اندر لوگوں کے اندر جنہوں نے ووڈ دیا کہ پیٹی آئی کی جو باہر لیڈیشپ ہے وہ کچھ نہیں کر رہی اب مسئلہ ہے کہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے کل ایک تو بے گناہ خبتین قیدنیوں کے حوالے سے کہا ہے دوسرا عمران خان صاحب نے عظر مشوانی صاحب اور عظر مشوانی صاحب کے بھائیوں کے حوالے سے اور شباز گل صاحب کے بھائی کے حوالے سے بھی بہت سختی سے کہا ہے اور پوچھا ہے کہ اس پہ آپ نے کیا کیا عظر مشوانی کے بھائیوں کے اغواہ والے معاملے پہ تو خان صاحب کو بتایا گیا کہ وہ شیخ وقا سکرم اور باقی لوگ گئے ہیں لیکن خان صاحب نے اس پہ بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر بھی کریں تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ اب ظاہر ہے مجھے زیادہ ملنا ہوتا ہے تو ایک پیٹیشن کریں جس میں یہ ہے کہ ایک نہیں دو دن جو ہے وہ پلیٹیکل لوگوں کی میں سے ملاقات ہو اور ٹائم دوریشن بھی زیادہ ہو اور تعداد بھی ان کی زیادہ ہو کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے بہت سے چیزیں میں نے ان سے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو لیگل ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہے اس کو بھی اس کے دن بھی بڑھائے جائیں اس کا ٹائم دوریشن بھی بڑھائے جائیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس پہ بھی انہوں نے اسلامباد ہی کوٹ میں کیس دائر کرنے کے حوالے سے حکم جاری کیا ہے دیکھیں تحریک انصاف کا جب ہم سے سوال ہوتا ہے کہ اچھا آپ بتائیں کہ پھر تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے جو تحریک انصاف کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرے تو ان کی کیا رہے گی کیا کرنا چاہیے تحریک انصاف کو سب ایشوز سپنی کوٹا پاکستان میں لے کر جانے چاہیے اس سے اور کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ تو ہوگا نا کہ آٹھ فروی کے دھاندلی والا معاملہ لے کر گئے تو آتھر من اللہ صاحب ہر سمات پہ ذکر کرتے ہیں کہ آٹھ فروی کی دھاندلی والی ایک پیٹیشن آپ کیوں نہیں لگا رہے اس سے کیا اور ہے اس سے قاضی صاحب اور زیادہ کمزور ہو رہے ہیں پبلک پرسیپشن میں عوام کے اندر انٹرنیشنلی جو میسے جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے جب قاضی فائصہ صاحب کو کہا تھا کہ آپ ہمارے کیسز نہیں لگا رہے کیسز دائر تھے تو عمران خان صاحب ہی کہہ سکے ہیں اگر تحریک انصاف چالیس پچاس اہم ایشوز لے جاتی ہے سپرین کورٹ پاکستان میں تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا بالکل ہوگا ویسے ایک چیز آپ کو بتا دوں اب ان کو خیال آ رہا ہے اب پارٹی کے اندر یہ ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ نیکسٹ ویک میں وان ایٹی فور تھری کی ہم ایک پیٹیشن لے جاتے ہیں عظر مشوانی صاحب کے جو دو بھائی اغواہ ہیں ان کے حوالے سے اور شباز گل صاحب کے جو بھائی اغواہ ہیں ان کے حوالے سے یہ ہم وان ایٹی فور تھری کی پیٹیشن سپرین کورٹ میں دائر کریں اور اس میں ان کا یہ ہے کہ جس دن یہ کیس کنکلوڈ ہو رہا ہوگا یہ اس کا یہ جو بلے والا ہے مخصوص نشیستوں والا ہے اس دن یا اس سے نیکسٹ جو ورکنگ ڈی ہوگا کیونکہ اس میں تھوڑا سا ایک پارٹی کے اندر ایک ڈسکیشن ہے کہ یہ نہ ہو کہ کازی صاحب بفینڈ ہو جائیں اور فیصلے ہمارے خلاف کرنے اس میں یہ ہے کہ آپ مخصوص نشیستوں والا فیصلہ ہونے دیں اس کے بعد جو نیکسٹ ورکنگ ڈی ہوگا جس دن کازی فائز صاحب میں بیٹھے ہوں گے سپرین کورٹ میں تو اس دن سو جتنے بھی عرقین اسمبلی ہیں تمام عرقین قومی اسمبلی تمام سینیٹرز تمام اہم لیڈرز یہ کم از کم ڈیڑھ سو سے دو سو اہم لوگ ان کے وہ سپرین کورٹ جائیں گے کمرہ دالت میں جائیں گے اور سب کازی فائز صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور کازی صاحب کو بتائیں گے کہ ازر مشوانی کے دو بھائی اغواہ ہیں شباز گل کا بھائی اغواہ ہیں اور یہ سارے کو چھو رہا ہے تو یہ ان کا ایک پلان ہے نیکسٹ ویک میں یعنی زیادہ لوگوں کی رائے ہے کہ جب مخصوص نشیستوں کا فیصلہ آ جائے اس سے نیکسٹ دے آپ کریں یہ نہ ہو کہ اسی کیس میں معاملات جو ہے وہ گھڑ بڑ ہو جائیں تو دوسرا یہ ہے کہ جو ایک اور ان کا مسئلہ ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں اس لئے نہیں نکل پاتے کہ پکڑ دھگڑ ہوتی ہے کیا ان کو نہیں چاہیے کہ یہ وانی ٹی فور تریکی ان کا ڈسکیشن بھی ہوئی تھی کہ وانی ٹی فور تریکی ایک پیٹکشن ڈالیں گے سپرین گوٹا پاکستان میں کہ ملک بھار میں ہمیں پولیٹیکل ایکٹویٹیز نہیں کرنے دی جاری وہ کیوں نہیں ڈالی گئی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نو مائی کے ان کی جو غرفتاری ہے اس کی سیسیٹیوی فیٹیج کے لیے اسلامبادی کوڈ سے نجو کریں کیوں نہیں کیا گیا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو جج ہے قدرت اللہ اس کے خلاف ریفرنس زیار کریں کیوں نہیں زیار کیا گیا عمران خان نے کہا تھا کہ ابو الحسنات محمد مزلکنین خلاف ریفرنس زیار کریں آئی ک Repeer میں کیوں نہیں کیا گیا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جنکوں پر نہیں مطلب پی ٹی آئی اس طرح سے عمل کرتی ہوئی نظر نہیں آتی تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ان کی کمی کو تائی نظر آتی ہے دیکھیں عمران خان کو اگر انہوں نے رہاق کروانا ہے اس کے لیے بہت اگریسیو ان کو حقمت عملی اپنانی ہوگی ان کو ایجیٹیشن کرنی ہوگی پنجاب میں ایجیٹیشن کرنی ہوگی کیپی کے میں ایجیٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں اپنی حکومت ہے کیپی کے چالیس پیچاس لوگ ہیں ان کو پنجاب کے ہر ڈسٹک میں ایک بندے کو بھیجنا ہوگا پنجاب میں لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن لیٹ کرنے والے کوئی نہیں ہے اور یہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر چیزیں چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو میں نے آپ بتایا ہے کہ لڑائی بہت شدید ہو گئی ہے گروپنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے سیلیبریٹ کیا کل جب عمریوب صاحب پہ کچھ لوگ ان کی طرف لپکے اور انہوں نے مس بیہب کیا تو بہت سے لوگ خوش ہوئے کہ بلکل سا بردست ہو ہے اور لوگوں میں آلریڈی غم و غصہ تو ہے اسے ہی ان کی لیڈرشپ کے بارے میں تو پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حکومت کو فائدہ ہوگا اب حکومت کے بجٹ کو پر بحث نہیں ہو رہی حکومت نے جو مہنگائی کر دیا اس کو پر بحث نہیں ہو رہی جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے ایشوز پی ٹی آئی کو ملے گندم سکینڈل ملا پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا کسان سے گندم نہیں خرید دی گئی کسان برباد ہو گیا نوے لاکھ خاندان متاثر ہوئے کوئی اس پر اوپر پی ٹی آئی نے کوئی کمپین اس طرح سے نہیں کی تو یہ مسائل ہیں پی ٹی آئی کے جس سے سمجھ نہیں آتی کہ جو اصل چیزیں ہیں دیکھیں پی ٹی آئی کی جو باہر سمجھنی ہوگی کہ قوم نے عوام نے ان کو دوتا ہی اکثریت دی ہے اب جب قوم نے ان کو دوتا ہی اکثریت دیا تو وہ دیا امنان خاند کی رہائی کے لیے اور بے گناہ قیدنی کی رہائی کے لیے ایک تو ان کو اس محاذ پہ لڑنا ہوگا وہاں پہ فوکس کرنا ہوگا ساتھ ان کو ایجیٹیشن کرنی ہوگی آ تیسرا ان کو مہگائی کے اوپر موستر بات کرنی ہوگی کسانوں سے انگیج کر کے اور زیادہ اس کو چیزوں کو آئی لیٹ ان کو امنان خاند نے کہا تھا کہ ویڈ سکینڈل ایج ہیں وہاں پہ اس عدالت میں نہیں لے کر گئے امنان خاند نے کہا کہ محسن نقوی کا معاملہ لے کر جائیں جو دبائی لیس والا ہے نہیں لے کر گئے کوئی سمائی نہیں آ رہی کہ جن موثر چیزوں کے اوپر سنسٹیف چیزوں کے اوپر ان کو معاملات عدالتوں میں لے کے جانے چاہیے وہ کیوں نہیں لے کے جا رہے یہ اگر کم از کم دو دھائی سو ایف آئی آرز ہیں جو بوکس ہیں ان کی کوئیشمنٹ مختلف عدالتوں میں ڈال دیتے ہیں وہ چیزیں ہیں تو آلیٹ اتنی چیزیں عدالتوں میں چال رہی ہیں کہ روز تحریک انصاف کے حق میں چیزیں ہو رہی ہیں اور جب خلاف ہوتی ہے تو وہ بھی تحریک انصاف کے بیانی کے حق میں جاتی ہیں تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو باہر ہے اس کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر تحریک انصاف تمام محاظوں پر آنکھیں کھول کے ایکٹیو ہو کہ نہیں لڑے گی کوششیں نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا امنان خان کی رہائی اتنی جلدی ممکن نہیں ہوگی امنان خان کی رہائی جو ہے وہ ڈھلے ہوتی چلی جائے گی تو یہ بہت سینسٹیو میٹر ہے جس کو تحریک انصاف کے اڈریس کرنا ہوگا میں نے آپ بتا دیا ہے کہ عمر ایوب صاحب کے جو استیفے کے بیچے کہانی ہے وہ یہی ہے کہ امنان خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ وہ دو میں سے ایک عوضہ رکھیں اب اس کے پیچے ان کی کر کردگی تھی یہ امنان خان کا ایک حصولی موقف تھا کچھ اور بھی تبدیلیں ہونے جاری ہیں شاید پنجاب میں بھی ہوں کیونکہ پنجاب کے اوپر بھی بڑے کنسر ہیں حماد عزر صاحب نے کہا کہ وہ بیل کرنانے جا رہے ہیں حماد عزر صاحب کو تو چلیں جسٹیفائیڈ ہے کہ حماد عزر صاحب جو ہے وہ ایم پی اے نہیں ہیں ان کو اغواہ کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے میاں اسلم اقبال صاحب کی بلکل سمائی نہیں آتی کہ میاں اسلم اقبال صاحب جو ایم پی ہیں اور وہ ان کو گرفتار تو کیا جا سکتا ہے اغواہ نہیں کیا جا سکتا وہ کیوں ابھی تک باہر نہیں آ رہے پنجاب کے حوالے سے بھی امنان خان آپ کو شاید جلدی فیصلہ لیں لیکن تحریک انصاف کو اب دیکھتے ہیں کہ امنان خان صاحب نے کل کہا ہے کہ عزر مشوانی کے بھائیوں اور شباز گل صاحب والے معاملے پہ ان کے بھائی والے معاملے پہ کریں کیا اگلے ہفتے واقعی یہ وانیٹی فور تھری کی پیٹیشن ڈال کے اور سو ڈھیٹھ سو ان کے امن ایز اور سینیٹرز جاتے ہیں نہیں جاتے اگر یہ سپرین کورٹ چلے گئے ڈھیٹھ دو سو اگلے ہفتے کاجی صاحب کے سامنے تو کاجی صاحب کے لئے مشکل ہو جائے گا ان کو کیس لگانا پڑے گا اور یہ تو آج تک ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکے جس میں بتا سکیں کہ سپرین کورٹ میں مرے کتنے کیسز پینڈنگ ہیں اچھا کچھ کیسز کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے ایک اہم وکیل پی ٹی آئی کے انہوں نے بتایا مجھے انہوں نے کہا کہ تم ہر وقت تنقید کرتے جاتے ہو کہ ہم کیسز لگوانے کے لیے ارلی ہیرنگ کی درخواستیں نہیں ڈال رہے ہم بیٹھ کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں والے کیس کا دیکھنے کے لیے کہ اگر مخصوص نشستیں نہیں ملتی نونلی کو اور پیپلز پارٹی کو اور ایکسٹینشن کاجی صاحب کی نہیں ہو رہی تو بہت سے کیسز تو ہم جا کے لگوائیں گے تیس اکتوبر کے بعد جب کاجی صاحب چلے جائیں گے جب منصوری شاہ صاحب آ جائیں گے لیکن باقی کچھ کیسز جیسے ہیں جو عبین کو جانے چاہیے جیسے میں ساکر بشری صاحب کے بھی کل ان کے وی لاغ میں میں نے ان کے ساتھ ذکر کیا کہ امران خان صاحب کو ایک اور کیس میں گرفتار کرنے کا پورا وہ ایک قانونی پروسس پورا کرنے کے لیے امران خان صاحب کو ایک اور توشہ خانہ ہے تیسرا کیس بنا کر اس میں نوٹسز جاری کیا گئے ہیں ان نوٹسز کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے چیلنج کیا ہے ہائی کورٹ میں آمیر فاروق صاحب دو ڈھائی ماہ ہو گئے ہیں نہیں لگا رہے ہیں کیا پی ٹی آئی نے اس پہ کوئی جا کے مہام پہ کوشش کیا ہے امران خان صاحب کے پاس وہ کیس لگوانے کی مجھے تو کوئی کوشش نظر نہیں آئی کوئی پریس کانفرنس کی ہے کوئی بتایا ہے لوگوں کو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ امران خان کو ایک اور کیس میں گرفتار کرنے کے لیے نوٹسز کیا گئے ہیں اس کو چیلنج کیا وہ کیس نہیں لگ رہا خاموش ہیں کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے کوئی ٹویٹس نہیں ہے کوئی ابلیکیشن نہیں ہے کوئی عدالت میں جا کے درخواست نہیں ہے کوئی استعدار نہیں ہے تو پھر کیسے یہ چیزیں چلیں گی اس طرح سے تو امنان خان باہر نہیں آئے گا امنان خان باہر آئے گا جب ایوان کے اندر بھی اپی ٹی آئی آوالہ نارکل کیا کام پکڑا ہوئے اسمبلی سے نکلتے ہیں سپری گورٹ تک آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑے سا وہ ہو جاتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا اور آپ کو چیزیں کرنی ہوں گی ہاں اسمبلی کے اندر اچھی کوشش کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر وہ کوشش نظر نہیں آ رہی قوم اسمبلی کے اندر تقریدیں اچھی ہوئی ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر بھی کچھ تقریدیں اچھی ہوئی ہیں وہاں پہ پروٹیس جس لیول کا ہونا چاہیے پنجاب اسمبلی میں نہیں ہوتا قوم اسمبلی میں بہت شدید ہوتا ہے جو جنگ ان کے امن ایز ہیں خاص طور پر کے بی کیسے وہ بڑا ٹف ٹائم جاتے ہیں حکومت کو لیکن پی ٹی آئی کی امنان خان کی رہائی کے لیے جو کوششیں درکار ہیں وہ کوششیں پی ٹی آئی نہیں کر رہی اور امنان خان تو اپنی ذات کے لیے کبھی بھی پارٹی کو نہیں کہتے جن کے لیے وہ کہہ رہے ہیں خواتین قیدیوں کے لیے عظر مشوانی کے بھائیوں کے لیے شباز گل کے بھائی کے لیے اس پر بھی تحریک انصاف ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آ رہی بتائیں نا جز دن عظر مشوانی کے بھائی کا کیس تھا لاہور ایکوٹ میں کیا وہاں پہ سو ایم پی ایس کو نہیں جانا چاہیے تھا کیا چالیس پچاس ایم پی ایس کو ان کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا کیا چالیس پچاس ساٹھ ایم پی ایس کو جو ہے وہ وہاں پہ یہ جب وہ انہوں نے کہا کہ جائیں وہ سی سی ٹی بھی فوٹیج لینے کے لیے ایس طرح کی جو چیزیں تو وہاں پہ نہیں ساروں کو ساتھ جانا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو پنجاب میں اپنا کردار ادھا کرنا ہوگا پی ٹی آئی کے ایم ایس کو اپنا کردار ادھا کرنا ہوگا سیننٹرز کا اپنا کردار دا کرنا ہوگا جو تنظیمات ہیں ان کا کردار دا کرنا ہوگا بہت سے معاملات سے اپنی گھوٹ لے کر جانے ہوں گے عمران خان صاحب کی کسی اور کیس میں گرفتاری کے معاملے پر ہائی گھوٹ سے رجوع ہوئی یہ ساری چیزیں بہت کچھ ان کو کرنا پڑے گا ہر محاذ پہ اور یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کو آن بورڈ لیں ان کو کسی کام میں لگائیں کہ جناب آپ کو یہ شکوہ ہے کہ نہیں ہو رہا آپ بتائیں آپ 21 لوگ ہیں 22 لوگ ہیں 25 لوگ ہیں آپ جائیں ایک ایک یہ پنجاب کا ڈسٹک ہے آپ نے جا کے لیڈ کر رہے ہیں ان کو یوٹلائز کریں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بات چلتے ہیں کہ 21 لوگ مصطافی ہو رہے ہیں میری جو میں نے اب تک چیک کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ 21 لوگ مصطافی ہو رہے ہیں اور اگر وہ مصطافی 21 لوگ ہو بھی جاتے ہیں تو اس وقت جہاں پہ بھی جو بھی عمران خان کو اس موقع پہ کسی بھی بانے سے چھوڑ کے جائے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ